ایک ایپ چل رہی ہے موبائل پر ٹک ٹاک کے نام سے اور اس میں مختلف قسم کی فہوشت قسم کی ویڈیوز اور ترہ ترہ کی چیزیں اس میں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں تو وہ جو یہ اپلیکیشن جو آئی ہے اس میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بچے نے یا کسی بھی نوجوان نے یا لڑکی یا لڑکے نے کوئی ویڈیو دیکھی کوئی بھی فلم دیکھی کوئی بھی ڈراما دیکھا اس کا کوئی بھی ڈائلوگ وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں یا ذہن میں اس کو رکھ لیتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر یہ ڈائلوگ بولا پھر وہاں اپلیکیشن میں جا کے اسی ڈائلوگ کو پلے کرتے ہیں یا اسی کو چلاتے ہیں اور پھر اس پر وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں اس پر ڈبنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی تو بے تہاشہ ویڈیوز ہیں کہ لڑکیاں اس میں ناچ رہی ہیں ناچ ناچ کے اپنی ویڈیو اس پر ڈال رہی ہیں اور ہمارے بچے اس کو استعمال کر کے ڈبنگ کروا کے اس پر ڈال رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمیں فالو کرو اور اس کے اوپر مسئیبت دوسری اتنی خطرناک کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں فہوش ترین پھر کلک کریں اوپر جائیں تو نیچے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے پھر اوپر کریں تو نیچے گانے چل رہے ہیں پھر اوپر کریں تو ایک عجیب تماشا اور لوگ تلاوت بھی سن رہے ہیں اسی حال میں اور پھر اس کو اوپر کرتے ہیں ناد بھی سن رہے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں تو گانے بھی سن رہے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں یاد رکھیں اس کا استعمال قطعاً ناجائز اور حرام ہے شریعت کسی صورت میں اس طرح کی اپلیکیشن کی استعمال کی اجازت نہیں دیتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے بے حیائی کی باتیں عام ہو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا اللہ تعالیٰ جب پھر کسی زلزلے کی شکل میں کسی سیلاب اور توفان اور ہواوں کے جھکڑ کی شکل میں انسان کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا اس وقت کی توبہ انسان کے کام نہیں آتی اپنے بچوں کو ابھی سے کنٹرول کرنا سیکھیں موبائل ان کے ہاتھ میں دے دی آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جو لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں نہیں آپ اگر ہماری بات میں عمل کریں گے تو ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے ہمیں آپ سے کوئی فائدہ دنیا کا نہیں ملے گا ہمیں صرف اپنی اور آپ کی آخرت عزیز ہے ہم چاہتے ہیں آپ کی آخرت سور جائے آپ کے بچوں کی آخرت سور جائے اور صرف آخرت ہی نہیں اس کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے ان چیزوں میں جونوں جوان لڑکے لڑکیاں پڑ جاتے ہیں جن کو اس چیز کی لط لگ جاتی ہے وہ پھر کسی بھی اہم کسی نظریاتی کسی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے اس کا آسان طریقہ یہ کہ اس کے نوجوانوں کو ناچ گانے کے اندر اور میوزک اور ڈھول باجے کے اندر لگا دیں تو اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی جنگ کوئی بم گرانا نہیں پڑتا وہ قوم خود تباہ ہو جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کو اس اپلیکیشن نے اس مسیبت میں اور اس عذاب میں مقتلا کر دیا ہے اور جو لوگ ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں اس میں گانے گا رہے ہیں اس میں ناچ رہے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں یہ بات یاد رکھیں موت کا کوئی وقت آپ کو پتہ نہیں کب آ جائے گی اور موت صرف بوڑوں پر نہیں آتی جوانوں پر بھی آتی ہے بچوں پر بھی آتی ہے مردوں پر بھی آتی ہے عورتوں پر بھی آتی ہے موت جب آ کر دبوچے گی اس وقت کی ناکامی کا جب احساس پیدا ہوگا اور قبر میں جانے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی وہ فہش ویڈیوز وہ گانے والی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور قبر میں اس کا سارا عذاب آپ کو پہنچ رہا ہوگا تو اس وقت کوئی ٹک ٹوک کا فولوور کوئی فیس بک یوٹیوب کا فولوور آپ کے کام نہیں آئے گا اس وقت وہ فرشتے جب عذاب میں آپ کو اللہ کے حکم سے مبتلا کریں گے تو اس وقت آپ کی چیخیں پھر کوئی اور نہیں سن سکتا کوئی آپ کے کام نہیں آسکتا خدا کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں انتہائی خطرناک انتہائی خطرناک اور انتہائی خطرناک چیز ہیں ایسی اپلیکیشنز اگر آپ کے موبائل میں ہیں اس کو فوراں ان انسٹال کریں اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ہم اس فہاشی اور عریانی سے بچ سکیں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ اللہ کا عذاب پھر مختلف شکلوں میں ہوتا ہے پھر لوگوں کے پیشے پھر رہتے ہیں ہمیں تعویز دے دو کسی نے جادو کر دیا ہے اگر آپ ٹک ٹوک کے اندر ویڈیوز ڈال رہے ہیں آپ اس کے اندر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کسی کو کیا ضرورت ہے آپ پر جادو کرنے کی اس سے بڑا بھی کوئی جادو ہے اس سے بڑا کوئی جن آپ پر کیا مسلط ہوگا کہ فہش ویڈیوز کے اندر آپ کو مبتلا کر دیا کیا اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے کوئی اور سبب اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ اکیلہ ایسا سبب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب کے لیے یہ واحد سبب کافی ہے حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں حضور نے فرمایا کل امتی معافہ میری امت کا ہر گناہگار معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا علی الاعلان گناہ کرتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس سے بڑا کھلم کھلم گناہ اور کیا ہوگا اس لیے خدا کے لیے اپنی زندگی پر غور کیجئے اپنی آقوت کو سواریے اپنی دنیا کو سواریے آخرت کو سواریے اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی دنیا بھی سبرے گی اور آخرت بھی سبرے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے